فیس ٹاکس میں خوش آمدید ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں ہوں اترو بارزہ ناظرین گیارہ آگست کی تاریخ لا پتہ کیوں ہے آج ہم اسی پر گھتگو کرنے والے ہیں اقوام کی تاریخ میں ہر وہ دن اہم مانا جاتا ہے جس سے کوئی نہ کوئی یاد جڑی ہو جن میں کچھ یادیں تلخ بھی ہو سکتی ہیں کچھ کچھ نماوی مگر اس کا فیصلہ بھی قومیں اور تاریخ خود کرتی ہیں کسی ادارے یا شخص کا اس میں کیا کام کہ وہ تاریخ کے کسی بھی ورک کو اپنی مرضی سے تبدیل کرے یا اسے حضف کر لے ہاں اگر کسی ادارے یا سربراہ ادارہ کو روشن تاریخ کے سنہرے اور آکھ لکھنے کا زیادہ شوق ہو تو وہ مستقبل پر نظر رکھے حال کو روشن کرے تاکہ یہ ماضی میں بغیر تبدیل کیے ویسا ہی سنہرہ ہو جیسا ہوا تھا مگر افسوس کہ ہمارا مستقبل اللہ کے امان پر حال ہنگامی صورت حال پر اور ماضی اداروں کی مرضی پر بنتا ہے چودہ اگست ہماری یومِ ازادی کا دن ہے یہ ازادی ایک بڑی سامراج انگریز کے خلاف برے صغیر کے لوگوں نے قربانیاں دے کر جتو جہد کر کے اور تحریکیں چلائیں تب جا کر اس انگریز کو بے دخل کیا گیا جو برے صغیر کو اپنی ایک کمپنی سمجھ کر لوگوں کو اپنا ملازم اور پھر غلام سمجھتے تھے جب وہ انگریز بے دخل کر دئیے گئے برے صغیر کو ازادی ملی تو برے صغیر دو آزاد ملکوں کی شکل میں تبدیل ہوا موجودہ پاکستان اور بھارت ان دو ملکوں میں کئی مزاہب زبان تہذیبوں کے لوگ آباد ہیں ظاہر سے بات ہے اگر جنگل میں بھی محض کسی ایک جانور کی حکمرانی ہو تو باقیوں کے وجود کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں خیر وہ تو جنگل ہے ملک میں سب کی برابری حقوق ازادی اور تحفظ ہی ملک کو سب کا ملک بنا سکتا ہے ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہی ہوا مسٹر محمد علی جنہ نے ایسی خاموش کمشدہ اور لاپتہ تاریخ میں ایک ایسی تقریر کی جو ملک کو سب کا ملک بنا سکتا تھا بقول بی بی سی جنہ کے الفاظ آپ آزاد ہیں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا نسل سے ہو ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کسی بھی ریاست کے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سب شہری برابر ہوں آزاد ہوں اور اپنی آزادی کو محسوس کریں مگر کسی خاص ادارے یا شخص کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ملک کے بانی کے یہ الفاظ ہی خائب کر دیے جائیں اور وہ بھی اس ڈر سے کہ کہیں ہر شہری آزادی کو محسوس نہ کرے اور خود کو جدہ گانا مذہب کے باوجود ریاست کا ایک برابر کا شہری تصور کرے تو وہاں انسان وہ بھی دوسرے درجے کے انسان اگر لا پتہ کر دیے جائیں تو حیرانی کیسی گیارہ اغسط کی خاموشی اور گمشدگی ایسی کہ ریاست پاکستان برے صغیر کے مسلمانوں کی جدہ جہد سے اور انگریزوں کی بے دخلی سے قائم ہوئی اس میں شرمندگی کیا ہوگی یا سلامتی کو کس خطرے کا سامنا ہوگا کہ مملکت پاکستان میں برے صغیر یا متحدہ ہندوستان کے علاوہ بھی علاقے شامل ہیں جو کبھی ہندوستان کا حصہ نہیں رہے لیکن آج پاکستان کا حصہ ہیں جیسے بلوچستان جب اقول ریاست اپنی مرضی سے شامل ہوئی ہے تو مصیبت کیا ہے گیارہ اغسط کو چھپانے کے لیے بانی پاکستان کے الفاظ چھپائے جاتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری مذاہب کے نسبت مسلمانوں کی جدوجہت کی مارکنگ کہیں کم نہ ہو اور ہمارے مولانا جمعے کے خدبات کے منافع ان الفاظ سے ناراض نہ ہو مگر جو خطہ آج پاکستان کا اہم حصہ ہے جس کو پاکستان کا اہم ترین صوبہ بلوچستان کہا جاتا ہے جہاں کے لوگوں نے انگریزوں کو متحدہ ہندوستانیوں سے پہلے بھگایا تھا جہاں کے صحافیوں نے تحریک ازادی کے لیے اتنی ہی جدوجہت کی تھی قید و بند اور موت کی سزائیں پائی تھی جہاں سیاسی تحریکیں چلی ہیں اور تو اور جہاں متحدہ ہندوستان کی طرح مسلم لیگ بھی تھی انگریزوں کے خلاف نوجوانوں نے مسلط جدوجہت بھی کی تھی اور مسلمان بھی تھے تو اس خطے کی ازادی یہاں کی تحریکیں مسلم لیگ کی فتح انگریزوں کی شکست سب کا سب گمشدہ اور لاپتہ کیوں کیا صرف اس لیے کہ یہ سب چودہ آگز سے پہلے کیوں ہوا کیا گیارہ آگز کی تاریخ ہی اتنی بری ہے کہ اس کے تمام کام دکھانے کے قابل نہیں اس گیارہ آگست میں ایسی کون سی نہوست ہے جو منظر عام پر نہیں آسکتی اگر متعلیہ پاکستان کے لیے یہ تاریخ مذرع صحت اور اسلام آباد کے لیے ناقابل تسلیم ہے تو کم از کم بلوچستان کے صوبائی نمائندگان اس دن صوبے کی سطح پر اپنے آباؤ اجداد کی سیاسی صحافتی اور مضاہمتی تحریک کی کامیابی اور انگریزوں سے آزادی کی دن تو منا سکتے ہیں جس طرح کبھی سرحد نامی صوبہ ہوا کرتا تھا جسے کئی برس بعد پختون خواہ کی شناک دے کر اس کی تشخص کو تسلیم کر لیا گیا جس طرح وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو ان کی شناک دی گئی جیسے اب گوادر کا پاکستان سلحاق کا مقاعدہ دن منایا جاتا ہے ملکل ویسے ہی اب کی جمہوری سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تاریخ کو مسک ہونے سے بچا کر اسے تسلیم کر لیا جائے ورنہ یہ سوال ہمیشہ موجود رہے گا کہ گیارہ اگست لا پتہ کیوں اسی کے ساتھ مجھے نئی اجازت ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے فیس ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ